حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آوان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور آوانوں کا شجر نصب حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے جا ملتا ہے آوان حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ تھا اور یہ پیشاور سپاہی تھے اور مغل بادشاہ شاہ جہان کے لشکر میں ایک ممتاز اہتے پر فائز تھے آپ شروع سے ہی ایک سال شہریت کے پابند حافظ قرآن شخص تھے آپ نے اپنی جوانی لشکر کے ساتھ بسر کی اور تمام جوانی جہاد کی نظر کر دی آپ رحمت اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی دھلتی عمر میں شاہی دربار چھوڑ کر واپس اپنے علاقے میں چلے آئے اور ایک رشتہ دار ہم کنو خاتون حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہا سے نکاح فرمایا آپ نے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ عرفانہ کاملہ تھی آپ اپنے خاندان میں معروف تھی اکثر ذکر و عبادت میں مشہول رہا کرتی تھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا پائے فکر میں بہت بلند تھا اپنے بچے کا نام باہو رکھا تو اس کی بنا پر وہ فنافی ہو کی ولادت اور بلند مرتبہ کی اطلاع مل چکی تھی آپ نے حکمِ الٰہی کتابِ آپ کا نام باہو رکھا حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا لیکن مائی صاحبہ اس وقت بھی زندہ تھی جب سلطان العارفین حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک چالیس سال تھی والدین کے مزار مبارک شور کوٹ شہر میں ہے اور مزار مبارک مائی باپ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے ناظرین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شور کوٹ زلہ جھنگ میں پیدائش ہوئی صاحبہ مناقب سلطانی کے بیان کے مطابق حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ جب انگہ سے شور کوٹ پہنچیں تو وہ امید سے تھیں اور انہیں الہاماً و کشفاً معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بچہ عارفین کا سلطان ہوگا اور اس کی ولادت وادی چناپ میں ہوگی ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ جو کہ پیدا ہونے والے بچے کے مقام سے آگاہ تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو نام بتا دیا گیا اس لئے بحکم خداوندی آپ کا نام باہو رکھا گیا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نام باہو رکھا کیونکہ وہ ہمیشہ کے ساتھ رہا آپ رحمت العالمین کا فیض بچپن سے ہی جاری ہو گیا تھا سلطان العارفین میں بچپن ہی میں سے نور چمک رہا تھا اور پیشانی نور حق سے منور تھی یہ نور ازل زمانہ شیرخاری میں ہی اپنے جہر دکھانے لگا اور آپ کی والدہ ماجدہ عبادت یا ذکر و تصور اسم میں مہو ہوتی تو اس سے یقین کے ساتھ کہ یہ معصوم بچہ ان کی عبادت میں ہارج نہیں ہوگا ناظرین آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ بھی محبوب سبحانی حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی طرح رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے آپ کی شخصیت بچپن ہی میں اتنی پرکشش تھی کہ جس پر نظر ڈالتے تھے اس کی زندگی کو ہی بدل دیتے وہ خود بخود بغیر کسی ترغیب اور تبلیغ کے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جاتا تھا یہ ایک عجیب اور غریب صورتحال تھی جس سے غیر حد درجہ خائف ہو گئے چنانچہ انہوں نے باہمین صلاح مشورے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ جب بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا بچہ اکیلا یا کسی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو براہ مربانی فرما دیا کریں تاکہ ہم خود اس بچے کی نظر سے دور رکھ سکیں ناظرین پھر شورکوٹ کی فضائیں عجیب منظر دیکھتی کہ جب بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا اعلان ہوتا تو غیر مسلم اپنے گھروں دکانوں اور فصلوں میں چھپ جایا کرتے تھے لیکن جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ فوراں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا ناظرین سلطان العارفین سلطان الفکر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے تری سٹھ برس کی عمر پائی اور یکم جماد السانی گیارہ سو دو ہجری بمطابق یکم مارچ سولہ سو اکانوے بروز جمعیرات اپنے خالے کی حقیقی سے جا ملے موسیقی 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 موسیقی